بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو کیسے ہیں جی اللہ خریہ آپ سب خوش ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں آمین تو امی جان ہمارے ساتھ ہیں امی جان سے کرتے ہیں اسلام دبا اور پوچھتے ہیں کہ آج امی جان کیا بنانے والی ہیں تو ہاں جی امی جی السلام علیکم سارے پینا پر آنے پر چند جبھتے ہیں محبت اللہ شکریہ نصیبifiersہ کرے ہیں کا دعا پہEm family کو ایک ساتھ کھے 보니까 ٹھیک ہے چلیں جی کہ چک میں یہ کا دیکھیں ہاں وہ چھکہ ہے ٹکلو پندھی ٹکریبہ تین پانے پیاز ب отлич off ٹکے اپنا ہے اثر کرکے اپنا ہے ٹالہ کٹ کے پانا ہے ٹbreaker سارے گویر چاند ٹھیک ہو گیا پیٹا ٹکے réseپون ہاں جی اس کڑائی میں ہم بھڑیاں فرائیں کریں گے اور اس میں ہم گوشت کو پکائیں گے چکن کو چکن اس میں پکائیں گے ماشاءاللہ بڑی جلدی کھانا تیار ہوں گا ہے اچھا امی ایک بات بتائیں وہ لسوڑے کی ویڈیو میں کسی نے کہا ہے کہ امی سے پوچھیں کہ جب اس کو بوائل کر کے خوش کر لیتے ہیں لسوڑے کو جب اس کا اچار ڈال لیں لگتے ہیں تو اس کا کیپ ہم ہٹا دیتے ہیں تو وہ ہٹانا چاہیے کہ نہیں بیٹے پتے کہ یہ کائب ہوتا دیتے ہیں یہ تیل بھی جانا پھینڈا ہے یہ کسی نے اچانکہ انسان تو تھوڑے جنلسولے ابالا بادہ آجائیں گل جنڈے ہیں یہ کائب ہوتا ہے بلکل صحیح جانے گے ورنہ کھل جائیں گے کائب ہوتا ہے یہ کائب ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا ہے یہ کائب ہوتا ہے بلکل تیل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے سن لی امی جان کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جب اس کو چار ڈالنا ہے تو آپ نے اس کا کیپ نہیں ہٹانا ورنہ اس کے اندر آئل چلا جائے گا زیادہ اور یہ پھر کھل جائیں گے ٹوٹ جائیں گے خلوہ بن جائے گا ٹھیک ہو گیا چلیں جی خوش رہیے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم جو بھنڈیاں اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم رکھیں گے اچھا پہلے گوشت رکھتے ہیں بھنڈی باد میں فرائی کریں گے امی یہ پکڑو ذرا بسم اللہ اچھا جی یہ چولے کے اوپر ہم رکھیں گے چلیں وہ یوز کر لیں گے لیسن پاورڈر چلو جی امی چکن ایک منٹ ذرا چلیں امی جی بسم اللہ مان رہی چلیں جی چکن ہم نے ڈال دیا ہے چکن اب اس میں ہم پیاز ڈال لیں گے جو پیاز ہم نے کاٹ کر رکھے تھے تقریباً آدھا کلو ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم نے پیاز ڈال دینے آئے اور یہ دیکھیں جی ٹھوڑے سے ٹھوڑے سے ٹھوڑے بھی شامل کریں گے بلکہ ہاف سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹھوڑے کتنے ہیں یہ تین سو گرام ہیں یعنی کہ ایک پاو سے زیادہ ہیں ٹھوڑے ڈال دیئے اب امی جان اس میں شامل کریں گی مسالے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ مسالے سارے ہم نے نکال کے رکھیں میں آپ کو بتا دوں دو ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے ایک ٹی سپون ہے لیسن کا پاوڈر ایک ٹی سپون ادھر کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہے یہ اس کے اندر دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون ہے زیرا پاوڈر اور یہ ایک چتھائی چمچ ہے حلدی کا اور یہ دو تین ٹکڑے چھوٹے چھوٹے دال چین ہی کے اور چھوٹی الائچیاں ٹھیک ہے بسم اللہ عزا فون رہی یہ آپ نے ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس لیسن ادھر کا پاوڈر نہیں تو ضروری نہیں کہ آپ یہ ہی ڈالیں آپ اس میں فریش والا بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ہاف کپ پانی بسم اللہ عزا فون رہی چھوڑیں جی اب اس کو مکس کر کے ڈھکل لگا کے اس کو امی جان نے پکنے دینا ہے بسم اللہ عزا فون رہی چلے ہمیں فلیم آن کریں اس کا چلے جب اس کے پر ڈھکل لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اور اس سائیڈ پہ آئل گرم کر کے یہاں پہ ہم بھنڈیاں فرائی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹکنڈیا دینے ٹکنڈیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہونڈال نے پھنڈیاں ماں دینے لگ اوکے چلے جی اب یہاں پہ آئل گرم کر کے اس میں ہم بھنڈی فرائی کریں گے ٹھیک ہے چلے جی ہاں آپ بھنڈیاں میں نے ڈال دی ہیں آئل کے اندر بلکہ آپ سے زیادہ آئیں اب ان کو فرائی کر کے ٹھیک ہے تو پھر بعد میں دوسری والے بھی اس کے ساتھ ہی فرائی کریں گے ماشااللہ جی چیک کریں یہاں پہ بھنڈی بہت ہی پر فریکٹ طریقے سے فرائی ہو گئی ہے ٹھیک ہے آج کل بہت زیادہ گرمی کا سیزن ہے تو امی جان کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا یہ پھر خوشک ہو جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ہلکا سا کلر چینج ہو نا یعنی کہ گولڈن ٹائپ پالی سائیڈ پہ آئے تو پھر آپ نے ان کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم نکال لیں گے ایسے جھڑ جھڑ کے نکال لیں گے نا تو اس کے لدر جو ایکس ٹائل ہے نا وہ نہیں کر جاتا ہے چلیں جب ان کو بھی پھرائے کریں گے اور اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں چکن پکرا اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے اس کو ہم نے فل گلانا ہے اور پھر بعد میں دیکھیں کہ اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لیں جی دوسرے بار والی بھی پھرائی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو نکال کے تو اس کے اندر جو بیاز ہے نا اس کو پھرائی کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ رحمہ 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 یہ کو بھی تھوڑا سا کھاپ کریں گے یہ لیں جی امی جان نے اپنا مورچا سم بھار لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پیانس جو ہے وہ ہم نے سوفٹ کرنے ٹھیک ہے اور چکن یہاں پہ پانی درائے ہو چکا ہے اس میں بار بار شمچ ہلاتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سائم آگے اس کے اندر گھیڑا لنے گا یعنی کہ آئل اور یہ والا جو آئل ہے اس میں سے ہی نپال کے اس میں ڈالیں گے چلیں جی اب یہاں پہ می جان جو پیاس ہیں ان کو نپالیں گے چاڑ چاڑ کے چاڑ چاڑ کے چاڑا ہوں کہ تیاز نکلے گا نا اور پیاس نکلے گا سارا اس طرح سے سارا آئل نکل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی پیاس نکل گئے ہیں پیاس کھینہ تلے گیا اب کرنا یہ ہے کہ یہ والا آئل تھوڑا سا کم کر کے نا اب چونکہ یہ ہنڈی چھوٹی ہے یہ والا چکن جو ہے ہم لے کے آئیں گے اس والی ہنڈی مٹھی کے چلیں جی آئل کم کر لیا ہے اب امی جان یہ دیکھیں جو چکن ہے یہ ما شا اللہ انہوں نے دیکھنا گیا چلو بھی ایدو تھوڑا ایدو بچ پایا جا سرد ہے ٹھیک ہے نا پرائچ پلٹیا جا سرد ہے اہو جی اسی زیادہ نہیں نا پاس آٹ دی ہاں جی چھار در تو یہ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ امی جان چکن کو پلٹ دیں گی آئل کے اندر گرمہ گرم آئل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ ہاں جا اس طرح پینا پڑا اس رہیں خالی یہ ہے اس رہیں خالی یہ ہے پڑیا رہے ہیں دینے تکرین ہی ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ آئل نکلایا ہے امی چمچ ہیلاؤ یہاں پہ چکن یہاں پہ اچھے طرح سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں اس کا آئل الگ ہوگا ہے ٹھیک ہے اب امی جنس نے کیا شامل کرنا ہے تماتر پیاز اور میرنڈی یہ تماتر ہے تماتر پیاز ٹھیک ہے تماتر پاہنا ہری سے کتی ہوگی ہی دینا چلو میری ہری میرسا ہی باؤں چلے میری چلے تماتر پاہ کسا نا چلے پہلے تماتر ڈال دیئے چلے اب اس کے ساتھ ہی چلے ہری میری اس میں شامل کر دی ٹھیک ہے ماشاءاللہ باپ اس کی درہ لکچہ کریں اب اس نے پیاز آئیں گے یہ لے میری مینا آگے چلے اب یہ درہ چمچنا کرو چلے چلے پھلے ٹھیک ہے واو کیا یمی مرک آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب یہ پھڑو درہ چلے تو بھنڈی ہے ماشاءاللہ چلے پھنڈی ہے اس میں ڈڑ گی ہے اب اس کی مکسن کریں گے اہاں اگر بہر آئے چلے مکس کرو بھنڈی ہے جس میں پیاز اور ٹماٹر کچھے نہیں بگر تھوڑے سے کھڑے کھڑے بہت بہت زورہ لگتے ہیں مجھے سارے میں نے پینا پڑھایا ہے کنڈی میرے ہمیں پکنے دینا ہے چلے میں اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پھر پانچ منٹ کے بعد آپ کو رکھاتے ہوں ابھی اس کو ہم نے پانچ منٹ اور پکنے دینا ہے چلے مجی اچھا جی اس کو نا ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ کیلئے دم لگانا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ چلیں جی یہاں پہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں بھنڈی جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت مزدار بھنڈی تیار ہو گئی ہے اور اب اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کا آپ نے پوچھنا ہو کوکنگ کے متعلق یا کسی بھی چیز کے لیے تو آپ کو ہم فوراں اس کا ریپلائی کریں گے امی جان کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار خوش رہیے ہیپی رہیے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ